موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر شامل کرتے ہیں آج کے عام خبریں انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئیس صدر اور سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ہے اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو انصدا دے دہشتگردی عدالت کی ڈیوٹی جج شارو حرجمند کے عدالت میں پیش کیا جہاں دوران اسمات پولیس نے پرویز الہی کے جسمانی ریمان کی صدا کی پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا کہ پولیس کی جسمانی ریمان کی صدا میں تفتیش کا کوئی ذکری نہیں پرویز الہی کے حلاف پولیس کے پاس کچھ تفتیش کرنے کے لیے ہی نہیں ادالت کو دیکھنا ہوگا کیا واقعی ان سے تفتیش درکار ہے بھی یا نہیں پرویز الہی نے موقف اپنایا کہ دنڈا گھاڑیاں مددگار افراد وغیرہ کی حوالے سے پرویز الہی کا جسمانی ریمان درکار ہے اور ان کو قانون کے مطابق گرفتار کیا کیا ہے بعد ازنان عدالت نے فرکین کے دلائل سننے کے بعد پولیس کی صدا منظور کرتے ہوئے پرویز الہی کا دو روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا عدالت نے پرویز الہی کی فیاملی سے ملاقات کرانے کی درحاظ منظور کرتے ہوئے انہیں آٹھ ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے نگران وزیر طوانائی محمد علی نے کہا ہے کہ بجلی چوری ختم نہ ہونے تک اور بلوں کی ادائیگی نہ ہونے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے حمراہ پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافر سے متعلق ازار خیال کیا انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل ادا نہیں کرتے ان سے ریکووری کریں گے محمد علی خان کا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ٹاک ٹاؤن کی ہدایت جاری کرتوئے کہنا تھا کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی سستی بجلی نہیں ملے گی حال علاقے میں یہ لگ لگ سطح پر بجلی چوری ہو رہی ہے بجلی چوری یا بل ادا نہ کرنے کے پاس دیگر سارفین پر بوجھ پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ سامباد لاہور گجرامالا فیصلباد روملتان ڈسکوز میں سو ارب کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکوز میں تین ہزار چوالیس ارب کی بلنگ ہوتی ہے اور سو ارب کا نقصان ہوتا ہے نگرام وزیرت وانہی نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے صبحی سطح پر ٹاسک فورس بنایا جا رہی ہے پانچ سو انا نوے ارب کی بجلی چوری یا بل ادا نہیں کیا جا رہے آئی پی پیز کی کپیسٹی پیمنٹس فوری طور پر کم نہیں کی جا رہی ہیں اس پر کام جا رہی ہے لاہور ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب کو صحافی عمران ریاض خان کو بازیاب کرنے کے لیے مزید تیرہ دن کی مولت دے دی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ان کے والدی درہاز پر سمات کی آئی جی پنجاب نے کہا کہ بازیابی میں کافی مصفت پیشرفت ہوئی ہے آئندہ دس سے پندرہ دنوں میں خوشحبری دیں گی عدالت ہم یہ دس دن کے مولت فرام کرے چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب سے کہا کہ مزید مولت مانگی جا رہی ہے کوئی پیشرفت بھی ہونے چاہیے ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب کو آج شام پانچ بجے عمران ریاض کے والے دور لیگل ٹیم سے ملاقات کی ہدایت کر دی ہے گورنڈر سندھ کامران تسوری نے کہا ہے کہ بجلی بلوں پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی نہیں کم کرنے کی تجویز دی ہے اسلام آباد میں گورنڈر سندھ کامران تسوری نے انڈگران وزیراعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم نے ملاقات میں تاجروں کو ریلیف دینے کی اظم کا اظہار کیا ہے جبکہ اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقتماد کو تاجر برادری سرا رہی ہے گورنڈر سندھ نے کہا کہ بجلی بلوں پر سیلز ٹیکس ختم نہیں کم کرنے کی تجویز دی ہے بجلی پر سیلز ٹیکس جس وقت نافذ کیا اس وقت ڈالر سو روپے کے تھا بجلی پر سیل ٹیکس میں تقریباً پچاس فیصد اضافہ ہوا گورنڈر سندھ نے مزید کہا کہ ڈالر کی قیمت میں آنے والے دنوں میں مزید اٹھارہ روپے ایک کمی کا امکان ہے آنے والے دس دنوں میں ڈالر کو تین سو کے اندر دیکھ رہا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں مویسے گی کچھ ڈالر کو تین سوچانے والے دنوں میں مزید خبر اور اپ ڈالر کو تین سوچانے والے دنوں میں